اور پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر ہے ڈوڑا سیاری ہیں جہاں پر سرک ایک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک درجن کے قریب افراد زکمی ہوئے ہیں ڈوڑا کے گارسو علاقے میں ایک سرک حادثہ پیش آیا ہے علاقے میں جمہو سے کشتبا جاری ایک نوہ گاری ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر حادثے کی شکار ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں آٹھ افراد زکمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کم سن بچے بھی شامل ہیں اور مقامی لوگوں کی جانب سے حادثہ پیش آتے ہی سبھی زکمیوں کو اسفتال منتقل کیا گیا ہے ڈوڑا کے گارسو علاقے میں کچھ منٹ فہلی یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر گارسو جہاں پر یہ سرک حادثہ پیش آیا ہے پیٹرول پمپ کے نزدیک گاڑی حادثے کے شکار ہوئی ہیں یہ انوہ گاڑی تھی جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے میں کم سن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کم سن بھی اس حادثے کے شکار ہوئے ہیں گارسو نزدیکی پیٹرول پمپ جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جمعوسیق اشتبار جاری ہے کہ نوہ گاڑی حادثے کے شکار ہوئی ہے اور اس حادثے میں آٹھ افراد زکمی ہوئے ہیں چلیے تفصیلات کے لئے سیدھا ڈوڑا چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہیں وسیم گتو وسیم ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں سبا یہ لگ بگ یارہ ساڑی یارہ کے قریب ہمیں انفارمیشن آئی جو پڑوت کشتوار نیشنل ایوے 244 ہے کشتوار کے لئے جو راستہ جاتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہی گرسو کا علاقہ آتا ہے وہاں پہ ایک انوہا گاڑی جو ہے سڑک ہاتھے کا شکار ہوئی ہے ایک گاڑی جو ہے دوسری گاڑی کے ساتھ ہیٹ ہوئی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب پیشنٹ کو آٹھ لوگوں کو میڈیکل کالج لائے ان سے ہم نے تفصیل بات چیت کی اور کا امانہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے انوہا گاڑی جس گاڑی میں یہ لوگ بیٹھے تھے وہ دوسری گاڑی کو آور ٹیک کر رہا تھا تو اسی قارن یہ جو ہے گاڑی بجی ہٹ ہوئی اس کے بعد یہ ساری لوگ جو ہے ان کو میڈیکل کالج ڈوڑا لائے گیا اور ساتھ ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی اس علاقے سے جن سے ہم نے بات چیت کی ان کا امانہ ہے کہ جو دوسری گاڑی اس راستے پر چڑھ رہی تھی اس گاڑی کی وجہ سے یہ لوگ بچ گئے نہیں تو یہ سیدھا دریائی چناب میں جاتے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو بچانا کا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت ساری بارڈیز جو ہے دریائی کے چناب میں گئی ہیں وہاں سے کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو اس شخص پہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے پہ فیلحال کاروائی ہونے چھے ڈرائیور کے گلاب بھی اور اس طرح کی جب وہ ریج ڈرائیونگ کرتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا ہے تو فیلحال دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی کاروائی اس شخص پہ ہوتی ہے اور بڑا امپورڈٹ یہ ہے کہ اس میں دو بچے بلکل مائنر ہیں ایک بچہ آٹھ دن کا ہے دوسرا بچہ جو ہے وہ دو سال کا ہے ان کو بلکل خروج بھی نہیں آئی ہے یعنی کی بچ گئے ہیں وہ دو لوگ اور یہ آٹھ سا چھے لوگ جو ہے ان کو مائنر چھوٹے آئی ہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کسی کو میڈیکل کالج جمعو بیجا جائے گا جی تفسیات کے لئے بہت بہت تفسیات فنام کر رہے تھے سرکھاتسہ پیش آیا ہے اور ٹی کرنے کی کوشش کے دوران ایک گاڑی نے ایک نوہ گاڑی کو زودار ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں گاڑی سرک سے ہی اُلٹ گئی ہیں جس کے نتیجے میں آٹھ افراد زکمی ہوئے ہیں جن میں سے کم سن بچہ بھی شامل ہے تاہم بتایا جاتا ہے کہ وہ زکمی ہونے سے آنے کی موجودہ تھی طور پر وہ بچہ جو آٹھ دن کا بچہ تھا دو بچے اس سے گاڑی میں سوار تھی لیکن آٹھ دیگر جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں جو موسے کی اشتبار جاری تھی گاڑی تیز ربطار ایک گاڑی نے اُلٹے کرنے کی کوشش جب کی تو اسے زودار طریقے سے ٹکر مار دی پیچھے سے جس کے نتیجے میں یہ خادصہ پیش آیا ہے اب ذرا بڑھتے آنے کے بعد ذرا راجوری کی کرتے ہیں راجوری زلہ کے درحل جنگل میں زبردست آگ بڑھ کٹی ہیں راجوری کے حوالے سے خبر آرہی ہیں کہ راجوری زلہ کے درحل جنگل میں زبردست آگ لگ گئی ہیں حکام کے مطابق کے آگ سبز پروری کو ذرا روڈ کے خریب چھوٹا نار جنگل کے بند میں لگی ہے اور تاہم کسی کے حلاق یا زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے اور فائر این امرجنسی سرویسز کے ساتھ ساتھ مقام جنگلات آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں ذرا کے حوالے سے خبر آرہی ہیں تہامہ جو حکام ہیں ان کی جانب سے اس خبر کی ابھی تصدیق ہونی باقی ہے لیکن جو خبر آرہی ہیں کہ راجوری کے درحل جنگل کے اندر زبردست آگ بڑک اٹھی ہے اور آگ پر قابو پانے کے لیے کوشش لگاتار جاری آگ بجانے کے لیے دو فائر چندر موقع پر پہنچ گئے یعنی وہ موقع پر موجود ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش لگاتار جاری ہیں فائر این امرجنسی سرویسز کے ساتھ ساتھ مقام جنگلات کے اہلکار ہیں وہ بھی آگ پر قابو پانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں یہ جو آگ درحل جنگل کے اندر سبزہ پروری گوزرا روڈ کے قریب چھوٹا ناڑ جنگل اس کے بند میں آگ لگی ہے اور فیلحال کسی کے زکمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے تاہا ہمارا جاتا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے کوشش جاری ہے موسیقی